اس سبق میں ہم آپ کو انٹرنیٹ پر میل جول اور گفتگو کے بارے میں بتائیں گے سوشل میڈیا سے مراد آپس میں باتچیت کا ایسا فورم ہے جہاں مختلف لوگ آن لائن ملتے ہیں اور آپس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی معلومات شیئر کرتے ہیں پہلے وقتوں میں صرف ٹیلی ویژن کو ہی سوشل میڈیا سمجھا جاتا تھا مگر انٹرنیٹ اور نئی ایجادات جیسا کہ سوشل میڈیا نے ہمیں آپس میں باتچیت کرنے تصویر کی شکل میں اپنی رائے کا اظہار کرنے اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں یا عام لوگوں کی رائے لینے کے کافی ذرائع مہیا کیے ہیں ان سوشل میڈیا ویب سائٹس پر کوئی بھی اپنا آکاؤنٹ بنا سکتا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اسی طرح سوشل میڈیا ویب سائٹس پر بھی اچھی اور بری ذہنیت کے لوگ ہو سکتے ہیں اس لیسن میں ہم آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں گے جن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ سوشل میڈیا کا محفوظ استعمال کر سکیں گے سوشل میڈیا ویب سائٹس آج کل سوشل میڈیا ویب سائٹس کا استعمال جس میں فیس بک، ٹویٹر، گوگل پلس، انسٹاگرام اور یوٹیوب شامل ہیں اس سبق میں ہم صرف فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بات کریں گے جب بھی آپ کسی سوشل میڈیا میں اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا خیال لازمی رکھنا چاہیے نمبر ون، سب سے پہلے آپ کو ان سوشل میڈیا ویب سائٹس کی سیکیورٹی اور پرائیویسی سیٹنگز کو لازمی پڑھنا چاہیے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق اس ویب سائٹ کی سیٹنگز کرنی چاہیے مثال کے طور پر آپ کی پوسٹ یا تصویر کو کون دیکھ سکتا ہے کون آپ کی بات یا تصویر پر اپنی رائے دے سکتا ہے نمبر ٹو، ٹو سٹپ سیکیورٹی ویریفیکیشن ٹو سٹپ سیکیورٹی کے ذریعے آپ اپنے سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ اور ای میل اکاؤنٹس کو زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں جب آپ اپنے سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ اور ای میل اکاؤنٹس میں اس آپشن کو اینیبل کرتے ہیں تو آپ کو اپنا موبائل نمبر بھی ان ویب سائٹس کو دینا پڑتا ہے تو یہ ویب سائٹس آپ کو پاسورٹ کے ساتھ آپ کے موبائل پر ایک ایس ایم ایس بھی سینڈ کرتی ہے تو اب آپ کو پاسورٹ کے ساتھ موبائل پر آنے والا ایس ایم ایس بھی دینا ہوگا اور پھر آپ ان ویب سائٹس پر لاغ ان کر سکیں گے اس کا مطلب اب آپ کے سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ اور ای میل اکاؤنٹس پہلے سے زیادہ محفوظ ہو گئے ہیں فیس بک فیس بک اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ ہے اس سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ پر آپ اپنے نئے دوست بنا سکتے ہیں مختلف اداروں کے پیجز کو لائک کر سکتے ہیں اپنی پوسٹ یا تصویر کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کی رائے لے سکتے ہیں لیکن آپ کی بات یا تصویر کون کس طرح سمجھے گا اس کو کس طرح استعمال کر سکے گا اس بات کی آپ کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے اس سیکشن میں آپ کو فیس بک کی پرائیویسی سیٹنگز کے بارے میں بتاتے ہیں آپ اوپر نیلے رنگ کے بار میں ایرو پر کلک کریں اور مینیو میں سیٹنگز پر کلک کریں یہاں پر ایسی آپشنز موجود ہیں جہاں آپ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں جو چیز آپ فیس بک پر پوست کرتے ہیں وہ کون دیکھ سکتا ہے آپ کی پروفائل کو صرف آپ کے فرنڈز دیکھ سکتے ہیں یا ایسے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی فرنڈ لسٹ میں نہیں اور آپ کو کون فرنڈ ریقویسٹ بھیج سکتا ہے فیس بک ٹو سٹپ ویریفیکیشن فیس بک میں لاغن کریں آپ اوپر نیلے رنگ کے بار میں ایرو پر کلک کریں اور مینیو میں سیٹنگز پر کلک کریں سیکیورٹی پر کلک کریں دائی طرف لوگین اپروولز کے ساتھ ایڈیٹ پر کلک کریں اب آپ یہاں اپنا موبائل نمبر دے کر ٹو سٹپ ویریفیکیشن سیکیورٹی کو اینیبل کریں ٹویٹر ٹویٹر بھی ایک سوشل نیٹ ورک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے ہم اپنا پیغام یا تصویر اپنے دوستوں، رشتداروں یا عام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں لیکن ٹویٹر پر آپ اپنی بات کو محدود الفاظ میں کہہ سکتے ہیں آئیے اب ٹویٹر کی پرائیویسی سیٹنگ کو چینج کرنا سیکھتے ہیں ٹویٹر کی پرائیویسی سیٹنگ میں جانے کیلئے آپ دائی جانب اپنی پکچر پر کلک کریں مینیو پر سے سیٹنگز پر کلک کریں بائی جانب پرائیویسی ان سیفٹی پر کلک کریں اور دی گئی آپشنز کو سٹڈی کریں مثال کے طور پر آپ کی ٹویٹ کو کون دیکھ سکتا ہے آپ کو پکچر میں کون کون ٹیک کر سکتا ہے ٹویٹر ٹو سٹپ ویریفیکیشن ٹویٹر پر لاغن کریں آپ دائی جانب گول دائرے میں اپنی پروفائل پکچر پر کلک کریں مینیو پر سے سیٹنگز پر کلک کریں بائی جانب اکاؤنٹس پر کلک کریں لاغن ویریفیکیشن ریکویسٹ والی آپشن کو سیلیکٹ کریں آگے دیئے گئے سٹیپس کو فالو کریں یوٹیوب یوٹیوب اپنی بات کو ویڈیو کے انداز میں کہنے کا بڑا مؤسر طریقہ ہے یوٹیوب کی پرائیویسی سیٹنگ میں جانے کے لیے آپ دائی جانب اپنی پکچر پر کلک کریں اور سیٹنگ آئیکن پر کلک کریں بائی جانب اکاؤنٹ سیٹنگز میں پرائیویسی پر کلک کریں اور دیگئی آپشنز کو سٹیڈی کریں گوگل ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ویب براوزر میں گوگل ڈاٹ کام اوپن کریں دائی طرف سائن ان کے بٹن پر کلک کریں ای میل اور پاسورٹ دیں آپ دائی جانب گول دائرے میں اپنی پروفائل پکچر پر کلک کریں بائی جانب سائن ان ان سیکیورٹی پر کلک کریں سیکیورٹی چیک اپ پر کلک کریں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن پر کلک کریں آگے دیئے گئے سٹیپس کو فالو کریں اس طرح گوگل پر آپ کی ٹو سٹیپس ویریفیکیشن انیبل ہو جائے گی موسیقی 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 موسیقی